میں خوزدار گیا انسپیکشن کرنے کے لئے تو خوزدار کی جیل انسپیکشن کرنے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا گیٹ سے آخری بیرک نے تھا تو ایک آواز قیدی نے دی اس نے کہا جیسا آپ میری بات سنیں گے میں رک گیا میں نے کہا جی میں آپی سے مننے آیا ہوں عمر کے آدمی تھے پچاس پچپن سال عمر تھی تو جیسے انہیں جالی کے قریب گیا وہ رونے شروع ہو گئے تو میں نے ان کا حلیہ دیکھا ان کا رونہ دیکھا تو میں ان کو دلاسہ دیا نے کہا آپ مرد ہیں آپ روئی نہیں رو کیوں رہیں حالانکہ کل خود میں تھوڑا سا ایسے ہو گیا تھا کچھ میرے ساتھ بھی تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ تو مجھے دینے کراچی کا رہنے والا ہوں تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں تو میں نے ان کا اسٹریٹ ٹکٹ دیکھا تو ان کو عمر قید کی سزا تھی میں بڑا حیران ہوا کہ شکل اور وضع سے تو یہ آدمی کرمند رکھتا نہیں اس کو سزا کیسے ہو گئے جب میں نے جیل کا ریکارڈ آنس کریمی ساتھ میرے سٹاف تھا تو میں نے کہا کس میں کہہ دوں انہوں نے کہا ان کو نائن سی کی سزا ہوئی ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا آپ نارکوٹکس کا کام کریں گے تو سزا تب ہوگی ان کا رونا بندی نہ ہوا تو انہوں نے کہا آپ میری بات سنیں گے میں نے کہا ملکل آپ بات کیجئے انہوں نے کہا یہ میری ایک بدیجی تھی ان کی اپنے کوئٹہ میں شادی کی تھی انہوں نے کہا ایک سال شادی چلی ایک سال کے بعد ڈیوارس ہو گیا ہے نباہ نہیں ہوا تو بچی باتی جی کو میں کڑا چلی آیا ہم نے کوئٹہ کی فیملی بورڈ میں ان کا سوٹ فائل کیا ڈاوری آٹھی بس کی ریٹرانٹ کا تو وہ سوٹ ڈگری ہو گیا تو میں اس کا آٹھرانی لے کے کوئٹہ آیا میں نے ایکزیکیوشن فائل کیا عجرہ کی عدارت نے مجھے سامان مہیا کر دیا ناظر نے سامان لیسٹ بنا دی جیس کا سامان تھا بچی کا جیسے ہوتا ہے تو میں نے اڈے سے جا کے ٹرک انگیج کیا ٹرک والے سے بات کی کرایا تیہ کیا ٹرک والا ٹرک لے کیا اگلے دن تیہ ہو گیا کہ صبح نکلنا ہے صبح ٹرک والا آیا اس کو اس کی جو ادائی کی کر دی تھی وہ کی ٹرک میں سامان ڈال اور میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کراچی روانہ ہو گیا جب میں راستے میں ہم پہنچے اضان کے غریب تو ہماری ٹرک کو روکا گیا انہوں نے روک لیا چیک پوست پہ انہوں نے کہا یہ ٹرک میں آپ کا سامان ہے نے انہوں نے کہا ہاں جی میرا سامان اب کون ہیں انہوں نے کہا میں کراچی کا عدم ہours کراچی جا رہا ہوں ڈرائیور کو بھی روک لیا مجھے بھی روک لیا انہوں نے کہا ہماری اطلاع ہے کہ اس ٹرک میں چیز جا رہے ہیں انہوں نے تھا میں نے یہ بچی کے جیس کا سامان ہے یہ میں سامان لے کے جا رہا ہوں اور یہ چیزیں ہیں اور پرلانی ہے ایک اس طرح ہیں اور واقعی چیزیں ہیں سالی اور میں نے ان کو رسید بھی دکھائی ناظر کی ریپورٹ دکھائی ریزرا کا حکم بھی دکھایا انہوں نے مجھے بند کر دیا اور اسی وقت پکڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا سامان اتار ہو ٹرک سے سامان اتارا اس کے بعد انہوں نے فرش کو کھیڑا ٹرک کا بچھلا تو پانچ سو پیکٹ چارس فرش کے اندر چھپا ہوا میرا تو انہوں نے مجھے بھی بند کر دیا ڈرائیور کو بند کر دیا اگلی کہانی بڑی عجیب سی ہے تفتیشی نے دونوں کو چالان کر دیا نائن سی نے اور سیسن جیس صاحب نے دونوں کو سزا دی دی ہمار کے تو میں نے اس کیلی کو کہا میں نے کہا آپ نے ڈاکومنٹ ایکزیبیٹ نہیں کرائے ہوں پہ اس نے کہا جی میری ڈیفنس بلی بھی یہی تھی میں نے تمام ڈاکومنٹ ایکزیبیٹ بھی کروائی تھی رسیدی بھی اس کی بہتیو جیس صاحب نے سزا دی دی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا آپ کی پیشی اور انہوں نے کہا جی تین سات سے میرا کیس نہیں لگا شنوائی کے لیے مجھے وہاں بھی بڑی تکلیف ہوئی میں نظام کی بیتلی بھی بات کرنا ہوں ذہن میں رکھیے گا میں کوئٹہ آیا میں نے اپنے ٹیو جیسٹ کو کہا میں نے کہا سر میں انسکرکشن کر کے آئے ہوں اس طرح کیس آیا کر آپ اجازت دیں میں یہ کیس اپنے پاس دگوانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے ستائش رکھی اور کہا کہ ضرور یہی کام تو کرنے کے ہیں آپ کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے روزٹر کو کہا یہ فائل مجھے دے دو روزٹر سے فائل دے کر میں نے سنکا صبح فکس کر رہا اور وکیل کو نوٹس کر رہا میں وکیل کا نام نہیں دوں گا اگر وہ پر ڈال میں بیٹھے ان کو یاد آ جائے گا رات کو میں نے فائل پڑھے آپ یقین کیجئے ہر ڈاکومنٹ اور ہر سرموت اس کے اندر موجود تھا اس کی بے گناہی کا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے اس سیشن جج نے اس کو مارگیت کی سزا کیسے دی اور تین سال سے تو یہ اپین ہائی کوٹ میں چلا نہیں پا رہا تو جب میں نے آرڈرشیٹیں دیکھیں تو وکیل صاحب کے بار بار غیر حاضر ہی پائیں مجھے اور بھی تکلیف ہوئی کہ وکیل صاحب نے غیر مداری کا مظاہرہ کیوں کیا میں نے ایک دن پیشی رکھی وکیل صاحب نہیں آئے نوٹس نامینٹ کیا وکیل صاحب نہیں آئے میں نے ٹیلیپون کر کے سٹاپ کو کہا وکیل صاحب جہاں گئے بلائیں وکیل صاحب دوپیر کو نصیب ہوئے مجھے میں نے وکیل صاحب کو کہا وکیل صاحب یہ آپ کا کیس ہے یہ کیا ظلم کر رہا ہے آپ کیس کیوں نہیں چلا رہا ہے اور آپ تین ساتھ سے ایجنڈمنٹس لینے تو اس نے جواب دیا سر یہ ظالم میری فیس نہیں دیتا مجھے اور بھی تکلیف ہوئی میں نے کہا یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں صبح ساڑھ نو بجے میری عدالت میں اس کیس کو پہلویں کریں آپ فائل پڑھ کے آجیں صبح ساڑھ نو بجے وکیل صاحب آئے آپ یقین کریں میں جو نہ کہتا ہوں نہ کہوں گا وکیل صاحب نے صبح بھی فائل بنی پڑھی تھی میں نے پانچ منٹ میں اس کو وری کر دیا اب اس ایک کہانی میں بہت سارے سوال ہیں بہت سارے قیدار ہیں کس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے میری کیا ذمہ داری ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے میں تو قسم کھا رہا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا چاہے مجھے اس کے لئے کتنے ہی کڑوے گھونٹ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں آپ بتائیے آپ ذمہ داری دیں گے